بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام نیود میں ہوں رجب علی بھٹی آج ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر اسلامباد میں جیسے ہی پی ڈی ایم کی جانب سے یہاں پر دھرنے کی کال اتجاج کے لیے کال دی گئی تھی اور سپریم کورٹ کے باہر تو ہم نے دیکھا کچھ دیر پہلے جو سمات ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں کافلے جو ہیں وہ آستہ آستہ اپنی منزل کی طرف روہ دوائیں تقریباً کوئی دیر دو لاکھ جو ہیں اسٹیم کارکنان یہاں پر موجود بھی ہے اور لوگوں کے جو زیادہ تعداد میں کافلے ہیں وہ ابھی پہنچنے شروع ہو چکے ہیں میرے ساتھ ندیم اسگر قیرہ صاحب موجود ہیں جن کا تعلق پپل پارٹی سے ہے ان سے جانتے ہیں اچھا آج کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے آج یہ جو سپریم کورٹ کا کچھ دیر پہلے سمات ملتی ہیں کیا یہ کالی آگلے آنے والے دنوں میں کیا ہیں وزیراعظم نائل تو نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو نہیں مجھے پتا کیونکہ میں تو پبلک میں ہوں مجھے نہیں پتا کہ کورٹ کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ویسے بھی جیمر لگے ہوئے ہیں جس وجہ سے اس پر نہیں لیکن جو کورٹ کا رویہ ہے یہ پروٹیسٹ تو اس کے اگیسٹ ہو رہا ہے اگر اس ملک میں سٹیٹ کے اندر دو آرڈر ہوں گے تو سٹیٹ تو نہ ہوئی سٹیٹ میں ایک آرڈر ہوتا ہے اور وہ چیف اگزیکٹیف کا آرڈر ہوتا ہے چیف اگزیکٹیف ہوتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کورٹ کا رویہ رہا رویہ یہ کہ ایک ملزم ہے اس کو ان کی لوئر کورٹ جو ہے وہ دے رہی ہے اس کو ریمانڈ پر پھر اس کے بعد جو اس سے لوئر اپر ہے وہ دے رہی ہے کہ جی یہ گرفتاری بلکل ٹھیک ہوئی ہے اور سب سے اوپر والی اسے بلا کر مرسیڈیز دے رہی ہے کہ اس کو پروٹوکول کے اندر جا کر اس کے گھر پنچاؤ اس کے دوستوں کے پاس پنچاؤ یہ کوٹے فیصلے نہیں کرتے یہ اپنے دوستوں کے لیے تو فیصلے ہو سکتے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے تو فیصلے ہو سکتے ہیں کوئی شخص اپنی ذات کی حسیت سے کر سکتا ہے لیکن ایک جسٹس کی حسیت سے یہ فیصلے نہیں کر سکتا پاکستان کی یہ بدقسمتی ہوگی ہے کہ ری رائٹ کر رہے ہیں آئین کو یہ کہاں کا قانون ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں جہاں سے انہوں نے بنیاد رکھ دیز جاتی کی کہ جس میں یہ ہے کہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں گنے نہیں جائیں گے یہ کہاں کا قانون ہے بھئی جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو نائل ہونا ہے ووٹ ڈالا ہے گورنمنٹ جس کی بنی ہے اس کو دی جائے اکثریت سے اس کو بھی انہوں نے پامال کیا اور اس کے بعد یہ جو رویہ ہے جو بھی جاتے ہیں اگر پی ٹی کا آج ان کو بڑے ظلم اور زیادتی نظر آ رہی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کا کیا قصور تھا عدی فریال بی بی کا کیا قصور تھا آصف علی زرداری صاحب کا کیا قصور تھا مسلم لیگ نون کی قیادت کا کیا قصور تھا جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمن صاحب کا کیا قصور تھا ان سب کا کیا قصور ہے کہ یہ تو ڈائی ڈائی سال دو دو سال جیلوں میں ہماری قیادت رہی ہے نیو جیر کا نام کیا عید والے دن اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں گیارہ بارہ بجے کے قریب یہ کہاں کا قانون ہے آج ان کو اس کا ایک دن بھی برداشت پی ٹی کی آپ دیکھ لیں کہ پورا جتنا ایک سال کا سب کی پوری کے پورے دن ملائنہ کے جیلوں میں جو رہے ہیں تو میرے خانم میں چھ مانی بنتے ہیں ساری قیادت کے کوئی دس دن رہے کوئی پانچ دن رہے کوئی دو دن رہے کچھ تو گھنٹوں میں رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رویہ چینج کرنا پڑے گا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہماری سپریم اگر آپ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانتے جس کے قوانین سے آپ ان سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے وہ سیاسی فیصلے تو نہیں کر رہے وہاں تو تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک آئین بناتی ہیں آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے آپ اس کو بھی ری رائٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ چار یا تین یا دس جج بھیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کریں گے تو کیا آپ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی قیادتوں نے تو پاکستان کو مضبوط کیا ہے اٹھارویں ترمیم آپ کے سامنے ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ ہے اور اس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو حقوق دیئے جس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوا اور آج اگر ایک شخص کو ایک پارٹی کو آپ اس طرح سپورٹ کریں جیسے اپنے دوستوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے قانون اور قائدے اور آئین کو ایک طرف رکھ کر آپ ایک زوم میں کریں کہ میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں اور میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں کو پھر نہیں مانا جائے گا آج آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم باہر نکل آئی ہے اگر وہ پچاس ہزار دس ہزار دس دن وہ پچاس جلسے کر کے سکس روڈ پر دس ہزار بندے نہیں کٹھے کر رہا اس کو تو کہہ رہا ہے بڑا پاپولر ہے اگر پچیس مائی کو آتا ہے تو کہتے ہیں دو ہزار بندہ نہیں پہنچتا ادھر کہتا ہے میں ہر روز آؤں گا وہ یوٹن بھی لے لیتا ہے بندے بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں آج ہمارے جو ادارے ہیں آج آپ دیکھیں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے اگر آرمی کے اوپر آرمی کے اداروں کے اوپر آرمی آفیسرز کے اوپر تم تنقید کرو گے ان کے گھروں کو جلاو گے یہ کونسی پولٹکس ہے تو کیا تمہارا گھر اتنا محفوظ ہے ندیم صاحب آپ کا تلق ہے پپل پارٹی سے اور دیکھا جائے تو پہلے بھٹو صاحب نے بھی آئین کے لیے اپنی جان گوا دی تھی اس کے بعد جو معاملات چلتے رہے مشرف دور میں بھی عدلیہ کی خاطر جو ہے ایک بہت بڑا آہ کافلے نکلے اور وہ پھر آہ کے جب جیلم کے مقام پر پہنچے تو اس ٹائم جو ہے عدلیہ کو بحال کر دیا گیا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم زمان پارک میں تھے تو وہاں پہ کے سینئر پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بھی ان کے گرفتاریاں کی ہیں لیکن انہوں نے جو یہ کوئی جنسی زیادتی والے معاملات بھی بیچ میں لاتے ہیں کوئی اس طرح کے جو ہیں وہ زیادہ تار یہ اپنے جو ہے انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس بارے میں آکے پہلی بات یہ ہے کہ ذل فکار علی بھٹو صاحب کے دور میں اور بی بی شہید کے دور میں جو گرفتاریاں ہوئیں وہ سب کے سامنے تھارا تھارا سال کے بچوں کو پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو کوڑے لگائے گئے اور سرعام کوڑے لگائے گئے اس کی تو ایک تاریخ ہے اس کے ساتھ تو یہ بچے یہ جو عمران خان کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ نہیں مل سکتے آپ ان کے ساتھ ان کو نہ اور اگر جنسی زیادتی کی بات کرتا تو وہ ان کا لیڈر بات کرتا ہے اور وہ جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ آکر کہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوئی لیڈر کہتا ہوئی ہے اس کا سیٹیفکیٹ تو عمران خان انہیں دے رہا ہے میرا ذاتی خیال ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی پولیٹیکل ورکر سوپتیں برداشت کرتے ہیں اگر ان کا لیڈر کہتا ہے کہ ہماری جماعت میں جنسی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کا جواب بہتر وہ ہی دے سکتا ہے اچھا آپ کا کیا آگے کیا پلائن ہے اگر آج تو جو ہے اپنی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئے کیا یہاں پر اب دھرنا جاری رہے گا یا آج کے لیے بس تجاج کے بعد دے رہی جائے گی کہ یہ ختم ہوگی پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ پی ڈی ایم کا اجتماع ہے پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں ہم ایک علامتی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے پروگرام کو فیصلہ جو ہے اس کا کرنا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور پی ڈی ایم کی قیادت نے اور ہو سکتا ہے اس میں ہماری قیادت بھی شامل ہو جو فیصلہ ہوگا وہ کہیں گے بیٹھے رہنے ہم بیٹھے رہیں گے وہ کہیں گے چلے جاؤں ہم چلے جائیں گے لیکن آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جوڈیشری سے ہم التماس کرتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ اخترام کے ساتھ خدا رہا پاکستان میں پنچائت سسٹم اور جرگہ سسٹم سے ہی سیکھ لیں اس میں بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے اس پنچائت سے فیصلہ نہیں کروانا تین لوگوں سے فیصلہ نہیں کروانا میں نے نو لوگوں سے فیصلہ کروانا ہے میں نے پندرہ لوگوں سے فیصلہ قرآن ہے تو وہ انپڑ لوگ بھی اس پنچائت کا حصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں ہم پندرہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو وہ جو لوگ مان لیتے ہیں اسی طرح پولیس اسٹیشن میں اگر جا کر کوئی کہہ دے کہ میں نے قرآن مجید کے لیے مجھے ٹائم دیں اس طرح یہ ایک رسم رواج ہے ہمارے ہاں یہ کوئی قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تین لوگ دے دیں جو ہمارا نیاں دے دیں کیوں جی اسی طرح ہوتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں نو کا دے دیں وہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے نو دس تیرہ لوگ جتنے لوگوں سے وہ مطمن کر سکتا ہے وہ کریں اگر اس پاکستان کی بائیس کروڑ کے فیصلے ہونے ہوں تو آپ کہیں کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں یہ فیصلے نہیں ہیں آپ بیٹھیں ری رائٹ جو اگر آپ نے آئین کو کیا ہے ساکر نصار نے جو فیصلے کی ہیں اس سے پہلے افتحار چودری نے جو سو موٹو ایک سو انچاس سو موٹو لی ہیں کیا اس نے صحیح لی ہیں اس کے فیصلے ہونے چاہیے تمام فل کورٹ بن کر ہونا چاہیے سترہ ججیز ہیں پندرہ ججیز ہیں ان کا بیٹھ کر وہ تمام فیصلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اوپر بہت بڑی عسان ہوگا اور یہ جو پولٹیکل افرہ تفریج جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اس میں مضبوطی آجے گی ہم ان سے التماس ہی کر سکتے ہیں اگر نہ ہوا تو یہ اگر وہ لوگ لے کر آئیں گے ان لوگوں کو کیسے اٹھائیں گے یہ بھی تو لوگ ہی ہیں تیرہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہیں سیاسی جماعتیں ایک سیاسی جماعت پاکستان کی بائنڈنگ فورس نہیں جو پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں ان کا بھی رویہ سنیں ان کی بھی بات سنیں تو بدقسمتی ہے ہم تو ان سے التماس ہی کر سکتے ہیں آجی بلکل جیسا کہ پیپر پارٹی کے سینئر قیدت کے طرف سے آپ نے یہ گفتگو سنی ہے اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو کافی جو ہے جو مین گیٹ ہیں ان کے اوپر بھی کنٹینر لگائے گیا تھے لوگوں کو یہاں پر پہنچنے میں بھی مشکلات ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آستہ آستہ پہنچے جا رہے ہیں